ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ملک بھر میں موسم کی صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے اور بالخصوص کراچی کے موسم کے حوالے سے بتائیں گے کیونکہ مہتمہ موسمیات نے کراچی میں عید کی دنوں میں موسم کیسا رہے گا اس حوالے سے اہم پیشکوئی کی ہے اس حوالے سے آپ کو آگے چل کر اپ ڈیٹ کریں گے آپ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا سب سے پہلے آپ کو بتائیں گودشتہ روز اسلام آباد اور راولپنڈی میں گھرت چمک کے ساتھ بارش ہوئی کئی جگہوں پر پانی کھڑا ہو گیا خیبر پختونخواہ کے علاقے ایبت آباد گلیات کے مختلف سیاحتی مقامات پر بھی بارش ہوئی بارش کے باعث ایبت آباد کے مختلف مقامات پر لینڈ سلائٹنگ ہوئی ہے اسی طرح ہریپور اور گرد و نوہ میں بھی گھرت چمک کے ساتھ توفانی بارش ہوئی آپ کو بتائیں محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں مطلع عبر آلود رہے گا گرد چمک کے ساتھ بارش بھی متوقع ہے محکمہ موسمیات کے مطابق چترال دیر سوات کوہستان منسہرہ ایبت آباد پشاور میں بارش کا امکان ہے جبکہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے اب آپ کو کراچی کے موسم کے حوالے سے بتائیں کراچی میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیز ہوایں چلنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کے شہر قائد میں موسم گرم مرتوب اور مطلع جزوی عبر آلود رہے گا کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت اٹھائیس ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پینتیس سے تینتیس ڈگری سنٹی گریٹ کے درمیان رہنے کا امکان ہے شہر میں جنوب مغرب سے آنے والی ہواوں کی رفتار اٹھارہ سے اکیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جن میں نمی کا تناسب اکیا سٹھ فیصد ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عید کے دنوں میں کراچی کا موسم کیسا رہے گا اس حوالے سے ماہرین موسمیات یہ کہتے ہیں کہ عید کے دنوں میں امکان ہے کہ شمال مغربی سمت سے گرم ہوایں چل سکتی ہیں اسی لئے گرمی کی شدت زیادہ رہے گی اور درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سنٹی گریٹ کے درمیان رہنے کا امکان ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی کہ عید الفطر پر ملک کے اکثر بالائی علاقوں میں بارش کا امکان ہے